سلام آداب جوہار کیا حال جمشید پور میں سرفراہ شاد آپ سبی کے سمکش ایک ایسے آؤٹلٹ پر ہم پہنچے ہیں جس کے بارے میں بتانا ان لوگوں کے لیے شاید نیا ہوگا جو اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور ایسے لوگ جو کھاڑی دیشوں میں رہتے ہیں جو گلف ممالک میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ نام کوئی نیا نام نہیں ہوگا بلکہ البیک ایک ایسا نام ہے جو پورے وش بھر میں مشہور ہے اور کھاڑی دیشوں میں خاص کر جس طرح سے البیک نے اپنی پہچان بنائی ہے یہ کافی انوکھا ہے جمشید پور میں البیک کا ایک نیا ریسٹورنٹ کھلا تھا پچھلے آٹھ مہینے پور یہاں پر جواہر نگر کے روڈ نمبر سترہ چیپاپول کی طرف جیسے ہی آپ جاتے ہیں یہ ریسٹورنٹ کھاڑی دیشوں کے ساتھ ساتھ ہے انڈیا میں بھی اپنی پہچان دھیرے دھیرے اور اپنی پیٹ بڑھاتا جا رہا ہے جھارکھن میں میرے خیال سے یہ پہلا ریسٹورنٹ ہے جو جمشید پور کے اندر کھلا ہے اور البیک میں کیا خاص ہے یہاں کی دیش جو خاص کر لوگوں کو پسند آ رہی ہے اور لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہوئے یہاں پر آ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لوگ دیکھا جا رہا ہے کہ البیک کو پسند کرتے ہیں اور البیک کی ڈشز کو پسند کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر جمشید پور میں یہ کافی مشہور کچھ چھ مہینے میں ہوا ہے مانگو میں یہ ریسٹورنٹ کھلا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جھارکھن میں یہ پہلا ریسٹورنٹ ہوگا البیک کے بارے میں اور اگر ہم تفصیلی معلومات جانگاری حاصل کرنا چاہیں گے تو یہاں کے ہم اندر اونر سے بات کریں گے یہاں کے پروپرائٹر سے بات کریں گے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اندر چل کر اور بروسٹ ہے کرسپی چکن ہے نگٹ سے یہ تمام وہ ڈشس ہیں جو کافی مشہور ہیں البیک میں اور البیک میں آ کر لوگ ان چیزوں کا ذائقہ لینا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں تو فیلحال اندر کا یہ ایک اوورویو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اور انٹیریئر کافی خوبصورت اوورویو اور لک وائز اگر ہم بات کریں تو کافی شاندار طریقے سے اس کی ساج و سجاوٹ کی گئی ہے اور کافی بہترین یہاں پر جو کسٹمرز ہیں ان کا رسپونس دیکھنے کو مل رہا ہے اس چھ مہینے کے اندر اور بیسیکلی جو کھاڑی دیش ہے اس میں کافی زیادہ مشہور اور فیمس البیک رسٹورنٹ مانا جاتا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو گلف میں رہنے والے لوگ ہیں کافی زیادہ پسند بھی کرتے ہیں البیک کی ڈشس کو گلف میں رہنے والے لوگ جب جمشید پور اور خاص کر اپنے شہر جب آتے ہیں تو البیک کے ڈشس کافی زیادہ مس کرتے ہیں وہ لوگ اسی کو دیکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے وہاں رہنے والے جمشید پور کے جو لوگ ہیں وہاں رہ رہے تھے ان لوگوں نے سوچا کہ جمشید پور کے اندر جھارکن میں ایک سوگات ایک تحفہ لوگوں کو دیا جائے تاکہ البیک جس طرح سے کھاڑی دیش کے اندر گلف ممالک کے اندر مشہور ہے فیمس ہے اسی طرح سے جمشید پور جھارکن کے لوگ بھی یہاں پر وہ ذائقہ وہ ٹیسٹ لے سکے کئی سارے کسٹمر ہے جو یہاں پر ریگولر آتے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے اور فیڈبیک جس لینے کی کوشش کرتے ہیں میں ہم کیا نام ہو آپ کا فرہ فرہ جی بتائیے گا کیسا لگتا ہے البیک this is my first time but good experience with it nice first time آپ نے ابھی آپ نے کیا order کیا تھا it's a chicken combo and a pizza and noodles chicken combo pizza and noodles کیسا لگا different لگا کچھ الگ restaurant سے دوسری جگہ سے different ہے یہاں بہر بہر آنا پسند کریں گے یا پاسٹ ٹائم ہے یہاں last time ہو جائے گا obviously i will come again 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 okay thank you ma'am آپ شاید اسے پہلے بھی آئیں ہیں ہاں میں کئی بہر آ چکی ہوں کئی بہر آئیں ہیں جی کیا مطلب کئی میمبر گھر کے باہر رہتے ہیں گھر میں نہیں باہر نہیں رہتے ہیں لیکن پہلے ہم نوک کافی ٹائم پہلے رہتے تھے کہ یہاں سے بہر آئیں ہیں وہاں سے ملتا جلتا اور ٹیسٹ ہے کافی اچھا ہے آزاد بستی مانگو ایریہ میں اس طرح کا چکان صرف یہاں ہی پہ ملتا ہے مطلب ٹیسٹ اکارڈی آپ ہمیشہ جائے کرتے تھا ہاں پہلے رہتے تھے ابھی فیلحال نہیں رہتے ہیں کھرسہ KFC کافی کافی ٹائپ کافی کافی ہلا تو ہوسیتیک ہے اپنے رکھنا چاہ کیا ہے ایسی نہیں ہے رکھا کہ میں ہے سیکنڈ تھرڈ، تو کیسا لگا ہے؟ ہم کو تو بہت اچھا لگا اوبرویو لکوائز کیسا لگا ہے؟ بہت اچھا اور بسکلی یہاں جو ڈیش ہے وہ کیسا لگا ہے؟ بہت اچھا اچھا ہے؟ آگے اور آنا ہے؟ ہاں اور آنا ہے کافی سنتوست ہیں لوگ اور فرس ٹائم کے ساتھ ساتھ کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک ہی فیملی کے جو دو بار تین بار آ چکے ہیں یہاں پر اور کافی اچھا ہونے لگتا ہے کیونکہ گلف میں کافی سارے لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر ان کے رشتدار جو ریلیٹیف سے وہ بھی جا کر رہے ہیں وہاں پر تو انہوں نے بھی البیک میں جا کر اس چیز کا مزہ لیا ہے وہاں کے ذائقوں کا مزہ لیا ہے ان سے ہی بات کرتے ہیں سر کیسا ہے البیک؟ البیک میں سعودی عرب میں رہا چکا ہوں وہاں البیک بہت فیمس ہے پورے سعودی عرب میں بارہ سال میں وہاں رہا چکا ہوں یہ کھانا کو بہت میس کرتا ہے اور یہ رشترینوں کو کھلے کے لیے چھے مہینے ہو گیا میں ہر جمعہ سنیچر آتا ہوں یہاں پر ہی بلکل سعودی عرب کی طریقہ ہے ہم کو لگتا ہے جتنے بھی گلف رہنے والے ہیں وہ یہاں بزیٹ کریں گے تو سعودی عرب اس کو یاد آ جائے گا اور سعودی عرب میں البیک ہر جگہ فیمس ہے اور وہاں کا ڈیس ہے یہاں جی ہاں بلکل میں بارہ سال وہاں رہے چکا ہوں اور کافی وہاں کا کھانے کو مس کرتا تھا شکریہ بھائی لوگوں کو کھولے ہیں اور سیم چیز وہاں کا آگے کھا کریں گے بریشتیڈ ہے یہاں کا چکن فیز فرائی ہے سب سیم سیم ہے اور پیلائے جو بہت بڑی ہے یہاں کا اچھا لگتا ہے فیملی سب اچھا لگتا ہے ملتا جھلتا ٹیسٹ ہے یا کچھ ڈیفرینٹ ہیل بیٹس ہے ڈیفرینٹ کچھ بھی نہیں ہے بلکل سیم ہے اور رسپون اچھا ہے یہاں کا بلکل الگ ہے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ گلف کا ٹیسٹ اور گلف کا جو ذائقہ ہے وہ یہاں پر ملے لیکن یہاں پر دے رہے ہیں لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں میم کیسا لگتا ہے آپ آتے ہیں ہمیشہ تو یہاں پر بیسیکلی آنا کیسا لگتا ہے ڈیش یہاں پر کی یہاں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پر کا میں برابر یہاں پر آتی ہوں اور خاصے میرے بچوں کو یہاں پر آنا بہتا زند ہے کیا کیا ہے آپ نے آرڈر بابو کیا کھایا آپ نے ابھی ٹیکن فرائی اور پیزہ کیسا لگا مزایا ہاں ہمیشہ آتے ہو ہاں فیوریٹ آپ کا اس کا فیوریٹ جگہ ہے یہ بہت مزی سے کھا رہا ہے اس کو دکھاؤ یہاں پر اچھا لگ رہا ہے ہاں ہمیشہ آتے ہیں ہاں اچھا بچے کافی خوش اور پرسند نظر آ رہے ہیں اور بھی لوگ ہیں ہاں پر جو شاید اپنے آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جاننے کا پریاس کرتے ہیں البیک کافی مشہور گلف میں ہے لیکن جمشید پور میں ایک الگ پہچان جمشید پور کے لوگ کافی لوگ باہر رہتے ہیں گلف میں رہتے ہیں تو وہ لوگ کافی زیادہ مس کیا کرتے تھے کیونکہ کئی سارے لوگ ہے جیسا کہ ایک بھائی صاحب یہ ملے ہیں جو بارہ سال گلف میں رہے ہیں اور بارہ سال رہنے کے بعد یہاں پر آنے کے بعد وہ مس کرتے تھے لیکن البیک یہاں پر کھلا اب وہ آتے ہیں فیملی کے ساتھ کیا ایکسپیرینس رہا ہے بہت بڑی ایکسپیرینس ہے میں بھی باہر رہ چکا ہوں اور کئی سال نکالا ہوں باہر تو مجھے تو بہت بھی مس کر رہا تھا میں وہاں کا کھانا یہاں پر لیکن جب سے البیک کھلا ہے تو میں یہاں پر کنٹینی ہوں اور ابھی بھی جو ہے میں اپنے بروسٹیٹ کے جتنا میں مس کرتے تھے یہاں بروسٹیٹ میرا جو ہے فیوریٹ رہا بلکہ میرا کسی کا جو ہے بروسٹیٹ فیوریٹ ہوتا ہے تو میں بھی اسی بروسٹیٹ کے لیے جو ہے جہاں ادھر آیا ہوں بروسٹیٹ کے لیے اس کے لیے بروسٹیٹ کے لیے کیا-کیا بسکلی فیموس ڈیش ہے ہمارا وہاں پر جیسے ٹویسٹر رول ہوتا ہے یہاں پر آوائیلیبول ہے جیسے یہاں پر ہم کو جو ہے نگٹس مل جاتا ہے پپکون مل جاتا ہے یہ سب ہمارا وہاں کا فیوریٹ تھا ہے وہ سب یہاں ہم لوگ کو آوائلیبل ہے تو ہم لوگ زیادہ میس نہیں کر پا رہے ہیں سعودی کو کیونکہ ہم لوگ کو وہ ٹیسٹ یہاں مل جا رہا ہے جی بے شکریہ وہ بھی خاص کر ہماری بسی محلی مانگوں میں جی اس لیے جہے ہماری لیے تو یہ جے ایک توفہ ہے جمشید پور میں صحیح بات ہے ہماری لیے ایک توفہ ہے تو دیکھیں کس طرح سے لوگ جو گلف میں رہتے ہیں وہ لوگ کافی زیادہ میس کیا کرتے تھے جو البیک کے ڈش ہے اور جو زائقہ جو ٹیسٹ ملا کرتا تھا وہاں ان سبھی چیزوں کو لیکن البیک جب سے جمشید پور میں کھلا ہے لوگوں کا ریسپونس کافی زیادہ اچھا ہے یہاں پر اپنے پریباروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ لوگ یہاں پر آ کر ٹائم بھی سپنٹ کرتے ہیں لوگ وائز بھی بہت شاندار اندر کا نظارہ ہے اوورویو کی اگر ہم بات کریں وہ بھی کافی خوبصورت ہے بروسٹیڈ یہ بھی کافی ایک فیمس ڈش البیک کا مانا جاتا ہے شمیم جی ہمارے ساتھ ہے جو یہاں کے پروپرائیٹر ان سے ہم بات کرتے ہیں شمیم جی سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے آزاد ریپورٹر میں کافی لوگ پسند کر رہے ہیں البیک کو کیا مطلب سعودی کا ایک ڈش گلف کا ایک نام پہچان فیم جمشید پور میں کیسے یہ سوچ آیا کہ جمشید پور جھارکن میں یہ چیز ہونی ہونی چاہیے جمشید پور میں یہ کہیں تھا نہیں اور پورے جھارکن میں ہمارا پہلا اوٹلیٹ ہے یہ پہلی بار ہم نے جمشید پور میں لائیا ہے اور الحمدللہ جمشید پور میں اس کا رسپونس کافی اچھا ہے لوگ پسند کرتے ہیں لوگ آ رہے ہیں بار بار آتے ہیں اور ہمارا ریشٹورنٹ آپ دیکھے ہیں ڈیکوریشن وغیرہ اور جو ہمارا شیف ہے پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہی ٹیسٹ آپ لوگ کو ہم دے پائیں جس میں ہمارا خاص آئٹم ہے جو بروسٹ ہے جس کو ہم لوگ کرسپی بولتے ہیں نگٹس ہے اور آپ کا سٹریپس ہے برگر ہے زنگر برگر ہے جو کافی بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں پاپکون ہے یہ بھی پسند کرتے ہیں کچھ پیکیج ہے ہمارے کومبو پیکیج ہے میل باکس ہے زنگر میل باکس ہے اور آپ کا فش میل باکس ہے بکٹ ہے بہت سارے آئٹمز ہیں جو خاص ہے وہ ہمارا بکٹ ہے اب کس طرح کے رسپانس رہا ہے ان چھے میں چھے میں میں کافی اچھا رسپانس رہا ہے اور آگے بھی امید کرتے ہیں ہم لوگ کہ کافی اچھا رسپانس رہے جمشیف پور میں کسی کرنے مانگوی کے لوگ یہاں بڑھا رہے ہیں یا آپ مانگو سے باہر کی لوگ کی آ رہے ہیں نہیں نہیں باہر سے بھی آتے ہیں لوگ باریڈی عدیدپور سارے کاسٹ کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور آرڈر کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیلیوری بھی کرتے ہیں ہم لوگ گھر بھی بھیجواتے ہیں فری آف کاسٹ چاہیے کوشیز تو ہم لوگ کر رہے ہیں جی کیونکہ بہت سارے کسٹومر سا ہم نے بات کی ان کا کہنا تھا کہ سیم ٹو سیم وہی ٹیسٹ یہاں پر مل رہا ہے جو ہمیں گلف میں ملا کرتا تھا جو بروشٹ کا ٹیسٹ ہم لوگ پورا کوشیز کر رہے ہیں کہ آپ کو سیم ٹیسٹ ہم لوگ دیں اور دے رہے ہیں جی وہ ہمارے باہر سے آئے ہیں سعودی عرب سے پہلے وہاں کام کیے تھے وہ پھر اس کے بعد ہم نے ان کو آفر کیا کہ آپ یہاں میرے ساتھ جوائن کیجے تو انہوں نے جوائن کیا ہے اور کام کر رہے ہیں ابھی دی جمشے کور מ� diye کہ میں � تو کہ میں فکاں انہوں نے جہاں نوکو لوگوں میں بہت سارے لوگوں جی بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے انás انا چاہیے ہم امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہمارے بارے میں جو بارے میں چلے اور ایک بار آپ وزیٹ کریں لیکن ایک بار ٹرائے کریں ضرور ہمارا ٹیسٹ آپ کو پسند آئے گا جو لوگ سعودی عرب میں کھائے ہیں البیک ان کو بھی پسند آئے گا یعنی ہم لوگ پوری کوسس کر رہے ہیں کہ آپ کو وہی ٹیسٹ بلے جی میں محمد شمیم ہوں پروپرائیٹر البیک بہت بہت دنیواد شمیم بھائی تو دیکھیں البیک جس طرح سے لوگ ایک بار ٹرائے کرے یہی بات شمیم جی نے کہا ہے اور یہاں پر آ کر ایک بار ضرور لوگ کو ٹرائے کرنا چاہیے کیونکہ البیک کے جو نام ہے جو فیم ہے جو پہچان اس نے بنائی ہیں گلف ممالک میں کھاڑی دیشوں میں اب یہ جھارکھنڈ میں پہلی بار یہ آیا ہے اور خسقسمتی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جمشید پور میں ہیں اور جمشید پور میں بھی مانگو میں ہیں تو مانگو کے آزاد نگر آزاد بستی کے لوگ کافی سارے لوگ گلف ممالک میں رہتے ہیں جو کھاڑی دیشوں میں رہتے ہیں اور کئی سارے ایسے لوگ جو جنہوں نے اپنی آدھی زندگی گلف میں گزار دی سعودی عرب میں گزار دی کھاڑی دیشوں میں گزار دی تو ان لوگ وہ لوگ جو ہوتا ہے کافی زیادہ مس کرتے ہیں جب وہاں سے ویدیس چھوڑ کر اپنے شہر پہنچ سے آتے ہیں تو یہاں رہنے کے بعد وہاں کی ڈش کی انہیں عادت لگ جاتے اور خاص کر البیک نے جس طرح سے پہچان بنائی ہے بروسٹیٹ کافی ایک فیمس ڈش مانا جاتا ہے البیک کا تو اس کو لے کر کافی زیادہ لوگ مس بھی کرتے ہیں یہاں بھی کئی سارے لوگ ایسے ملے جو کئی سالوں تک گلف میں رہے اور یہاں آنے کے بعد مس کیا کرتے تھے لیکن البیک جب جمشید پور میں کھلا تو وہ کمی اب لوگوں کو نہیں کھلتی ہے تو جمشید پور کے وہ لوگ بھی جو ابھی تک البیک نہیں آئے تو ایک بار ضرور آ کر انہیں ایک بار ٹرائی کرنا چاہیے کہ البیک کیا ہے یہاں پر کس پرکار کے ڈشیس ملا کرتی ہے کیونکہ ٹرائی کریں گے تو ہی آپ کو معلوم چلے گا البیک کیا ہے البیک کی کیا پہچان ہے گلپ اور کھاڑی دیشوں میں گلپ کے لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں جمشید پور کے لوگوں کو جھارکھن کے لوگوں کو جاننا چاہیے ایک بار اور یہاں آ کر ایک بار ضرور ٹرائی کریں کہ کس طرح کا یہاں پر ٹیسٹ ہے کس طرح کے وینجن یہاں پر لوگوں کو دیے جا رہے ہیں تو ہم آپ سے الویدہ چاہیں گے اس ویڈیو میں ایک بار ہم آپ کو لوکیشن بنا بتا دیتے ہیں یہ جواہر نگا روڈ نمبر سترہ اٹھارہ بٹوین کہلاتا ہے اور ہوتل دیسینٹ ہے جس اس کے اوپوزٹ میں ہے یہ البیک اور یہاں سے آپ جیسے ہی آگے بڑھیں گے چھے پاپول ہے چھے پاپول سے آگے بڑھنے کے بعد پارڈی آتا ہے تو مانگو کی طرف سے یا پھر پارڈی کی طرح سے آپ آئیں گے تو ہوتل دیسینٹ کے پاس میں دس قدم کی دوری پر یہاں پیٹرول پمپ ہے جس یہی پر البیک ریسٹورنٹ ہے آپ ایک بار ضرور آئے ہم تو یہی کہیں گے ٹرائی کریں ایک بار ٹرائی کرنے کے بعد ہی آپ کو معلوم چلے گا کہ کس طرح کا ذائقہ یہاں پر لوگوں کو البیک دینے جا رہی ہے اور دے رہی ہے بیتے چھے مہینوں سے تو ہم آپ سے ملیں گے اس ویڈیو کو بھی آپ زیادہ زیادہ سنکھیا میں شیئر کیجئے گا آپ سے ملیں گے کسی اور انٹریسنگ ویڈیو میں کسی اور دوسرے وینیو پر جا کر دوسرے آؤٹلیٹ پر جا کر جو خاص ہو الگ ہو جمشید پور کے لیے اور جمشید پور میں پہلی بار ہو تو آپ کو ضرور ہم دکھائیں گے چلیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے